ایک کرنر جی ایچ کیو سے آیا تھا انگریج اس نے ٹیسٹ دیا تھا انڈین کا ہم سو آزمی تھے سو آزمی کا ٹیسٹ دیا تھا کہ آپ نے قسم کھائی ہے اپنے مذہبی کتاب کے سامنے ہاتھ رکھ کر میں اپنے سینئر کا حکم مانوں گا چاہے اس میں موت کا ہی ڈر ہو لیکن میں حکم مانوں گا سینئر کا تو میرے پاس آپ سو آزمی ہیں ان تھریز فالن ہے راج کا ٹرائی میں اندھیرہ ہے تو میں نے فالن کیا اور کوئی کمارچ کر دیا اب آپ آگے لگے ہوئے ہیں آگے کون آ گیا لیڈر نے کوئی طرح نہیں دی کہ کھڑے ہو جاؤ جا رائٹ سے نکل جاؤ جا لیفٹ سے نکل جاؤ کیا کرو گے چی قسم کھائی آپ نے کہ سینئر کا حکم مانے گے آپ آگے لگے ہوئے ہیں جو آپ کریں گے وہ ہی پیچھے والے بھی کریں گے تو میں کبھی میں تو نہیں چھلانگ نہیں لگاؤں گا کونے میں کونے میں چھلانگ میں تو نہیں لگاؤں گا کیوں نہیں لگاؤں گی قسم کھائی ہے میں قسم مرنے کی نہیں کھائی ہے قسم مرنے کی تو نہیں کھائی ہے آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مرو آپ نے تو کوئی کمارچ کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کون ہے تو میری پھر مرضی ہے میں رائٹ سے نکل جاؤں جا رائٹ سے نکل جاؤں لیکن چھلانگ نہیں لگاؤں گا یہ جھوٹی بات ہے اور باقی جتنے سو آدمی سو کے نننمی کے نننمی نہیں ہم کھائیں گے ہم حکم مانیں گے بڑا یہ نمبر بنایا میں کر لائے گا پھر سوال ہوگا کہ آپ نے اکیلی یہ نمبر بنایا باقی جتنے کہتے ہیں ہم تو سینئر کا حکم مانیں گے میں نے کہا کہ یہ ہمارا کرنلوائز جس نے ہمیں حکم دیا وہ جہاں تو دشمن کا آدمی ہے وہ اپنا ففت کالم کا بندہ ہے تو عجاج وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب میرے جائیں تو میں میری جان چھوٹوئے پیچھے جا کر بودھوں گا کہ میری پاویتا مر گئی وہ نمبر بنا لے گا اپنا آجائے وہ پھر اس نے جیا چوٹوئے لکھیا پیچھے ستران کہ یہ چاہتا پیسلا دیو پھر انہوں نے جتنا پیسلا کہ انہوں نے ہودار بناتا تھوڑی نوکڑی سی وہ ہودار ہی میرے انام دیا آپ کو ہاں وہ انام دیا اس نے کہا یہ ٹھیک کہا ہے اس میں قسم جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے موسیقی